ہم تو چندریان کو کرجن کا پسند لینے کے بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں ہمیشہ کیونکہ دلی میں ممبئی نے پولیشن کی وجہ سے جنرات صاحب دیکھائی نہیں دے یہاں ایسا نظر آتے کہ ہم اپنے ہم خود نہیں دے گئے چندریان یہاں جو ہے وہاں اتر رہے ہیں ہم اپنے ہم خود نہیں دے گئے ہندوستانی خلائی تحقیق ادارے اسرو نے بودھ کے روز چاند کے جنوبی قطب علاقے پر چندریان تین کی کامیاب لینڈنگ کرا کر تاریخ رکم کر دی اسرو کی جانب سے تاریخی کامیابی پر جشن منانے کے دوران لدہ کے ایک باجپا لیڈر کا دیا گیا بیان بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں بات کرنے والے ہاجی انہائت علی ہیں جو سابق ایمل سی بھی رہ چکے ہیں وائرل ویڈیو میں وہ مزی کا خیز طور پر کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں ایک ڈیلیو اور ممبئی میں بہت آلودگی ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے کرگل سے چاند پر چندریان تین لینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے مزید آپ خود ہی ہاجی انہائت علی کی زبانی سنے ہم تو چندریان کو کرجنی کا فضل سلسان لے ملتے ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں ہر ہمیشہ کیونکہ ڈیلی میں ممبئی نے کولیشن کے وجہ سے جنہ ساعت دیکھائی نہیں رہتے ہیں یہاں ایسا نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے ہموز ہی دے رہے ہیں چندریان یہاں جو ہے وہاں اتر رہے ہیں ہم اپنے ہموز دے رہے ہیں سیاسی مخالفین انہائت علی کے اس مزہ کا خیز بیان پر تنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ڈی پی لیڈر فردوس ٹارک نے ایک ٹویٹ میں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جب آپ لڈاک سے باجپا لیڈر ہوتے ہیں تو چاند مشن بھی آپ کی طرف ویو کرتے ہیں دربینوں کو بھول جائیں انہیں بہترین آسمانی نظارے کے لیے سپیڈ ڈائل پر چندریان تین مل گیا ہے سابق امیل ایجاز احمد میر نے لکھا کہ باجپا لیڈر کا دعویٰ ہے کہ وہ کرگل اور لڈاک سے کھلی آنکھوں سے چندریان کو دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ سنجیدگی سے اس دنیا سے باہر کی بینائی ہے جو ان کے پاس ہے ایک اور سارف نے لکھا کہ اگر کوئی چندریان تین کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ لڈاک آئے آپ کو بتا دے چندریان تین سپیس مشن اکتالیس روز میں چاند کے جنوبی قطب علاقے پر پہنچا تھا بیورو رپورٹ نو کے کلم